سلوات سارے حضرات بلندہ ایک وری پھر افضل ترین عبادت کرو سلوات بلندہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر سلوات سارے پڑھو بلندہ دستے دعا میرا مالک میرا خالق محمد و آل محمد سرکار دا واسطہی تمام ازادار اندر ٹورایا عزیزان دائے پرخلوس احتمام سرکار دے عزتدار مددہ خاندی پڑھائی اور محقیر دی نوکری اپنی بارگاہ رب العزت اچھ قبول فرما آمین سارے آکھو ضرور آکھو معصوم فرمیدن کنجوس ترین او انسان جڑا ساڑے کلو منگدہ کجنے مالک اے اٹھوے حد خالی نوالا ہر دعا زبان تے نہیں آسک دی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست واقفے ازادار جڑیاں دوائیں دے لے چلے کے اے ان پوری ینکر رباب بی بی دی اجڑی جھولی دا واسطہی عزیز اکمل دی جھولی اترانا لاباد کر میرا مولا ہاں میرا مولا جتنے ازادار بے اولاد ان میرے وارستی فوج دے واسطے سپاہی عطا کر بسم اللہ بیمار سے ہتیابوں میں بے گناہ قیدی رہاوں میں مسافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچے والد جتنے ازاداروں میرے ذمہ دعائیں لائین پوریاں کر آخری حجدہ ظہور جلدی ہوئے تاکہ ہر دعا قبول ہو جائے شرفِ قبولیت واسطے سلوات بلندہ سارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لفظہ نال میرے مالک دے بہت خوبصورت مدہ خان پڑھ گئے مناسب وقت اصول دیاں چندرہ کاتاں اصول دی نماز دیاں میں پیش کرنیاں خوبصورت ذہنہ واسطے بولے شبیر کوئی ہر کی طرح آئے تو بھائی جان بہت توجہ چاناں مرشد پاک قبلہ آپ مجھے دیکھیں بسم اللہ الرحمن بولے شبیر کوئی ہر کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی علماس بنا سکتا ہوں آہاں بسم اللہ الرحمن سارے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب زی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آجو بسم اللہ بسم اللہ بولے شبیر کوئی ہر کی طرح آئے تو میں تو پتھر کو بھی علماس بنا سکتا ہوں فرمایا ہوں وہ صاحبِ اعجاز کہ وقت آنے پر اپنے پیشیر کو عباس بنا سکتا ہوں سارے بولو یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام بہت عزتدار ذہنہ دے مالکو چھدی بندے دردن دور ایسا آگے نا ممبرت حق بات کر دے بسم اللہ ہاتھے دردیں کیوں ان ڈر ہے چبانا جائیں کلیجہ نکال کر رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا تونو ہمیشہ آباد رکھے میں چار سترہ بھیجن لگا اجاز جنوید طرفوں آج دی مجلس پاک دا طوفے ہم جالی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا زاکر خطیب وائز شاعر کچھ ہے تو اس کو حاصل ہوئے آو فطری گفتگو پیش کرا میں کہہ ہم جالی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے بہت توجہ ہم جالی ڈگریوں کے مخالف رہے صدا ہم جانتے ہیں حق کی مدد کس کے پاس ہے مجلس میں ایک نعرہ حیدر کی گونج سے ہم دیکھتے ہیں اصلی سند کس کے پاس ہے بولو یالی علیہ السلام یالی علیہ السلام نور سہر جس دی چوتی دا تواف کرے اس خوبصورتن علی یادن بیٹھ سنجھو اپنے نال بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیٰ علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے لو جی چار سترہ نال لے جو بہت توجہ علی کے عشق میں راجہ صاحب دل کا جنون بولتا ہے اور مشکتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے مشکت کرو محنت کرو بعد سکون مل دے نا مشکتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے میرے علی کے فضائل کا موجزہ دیکھو زبان کے ساتھ حلالی کا خون بولتا ہے آئے 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 سارے بولو حادری یا علی علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام بے شک کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کعبہ گئے دل سے بھرائی نہ گئے بسم اللہ الرحمنہ حد مولند کرو حیدری لوگ کعبہ گئے بسم اللہ الرحمنہ لوگ کعبہ گئے دل سے بھرائی نہ گئے میں کسیدہ شروع کرنے لگا دیکھو درد بچہ تھا درد بچہ تھا تو سو جاتا تھا میری تھبکی پر اب جوان ہے تو آہوں کی غزہ مانگتا ہے ایک سال آوات سارے بڑھو بلند آوات جنابِ جبرائیل صفے ملائک اچھ لوجی لطف لینے بسم اللہ الرحمنہ راجہ صاحب بسم اللہ الرحمنہ امیرِ شہر کا سکہ ہے کھوٹا مگر چلتا بہت ہے بسم اللہ الرحمنہ دو شوال مجلسِ اعزا جوسہ بلوچام میری نوکری بھی یقیناً ہو سی میرے تو علاوہ اور بھی بہت متاخان دو شوال جوسہ بلوچام عجیب رسم چلی ہے عجیب رسم چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے ہاں ہے جنابِ جبرائیل ہر بندہ یہ سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے فطرت ہے کیا خوبصورت تساں بات نو سمجھے سلامیں رجی صاحب دینِ اسلام دینِ فطرت کبلا مرشد پاک دینِ فطرت تیرے سوے معصوم تے کہ بندے سوال کیتا ہے مولا اسلام دینِ فطرت محصوم فرمائے بے شک مولا ہر پیدا ہونالا بچہ فرمایا فطرتِ اسلام تے چاہے کافر دے گھر پیدا ہوئے پیدا فطرتِ اسلام تے حد جو کہتے ہیں مولا اسلام دی فطرت کیا ہے فرمایا میرے دادِ علی دی حد مولان کرو حدہ نقصان نہیں ہوتا بولو بسم اللہ الرحمن حیدری بسم اللہ الرحمن الرحمن ساداتم صرف منو میری بات یاد رکھو کچھ بندے یاد دیں بھی اج دے دوردہ سیدے تو کونے تو سکھ تو مسلمان ہوئے عوضِ نانِ کلمہ پڑھائے سلوٹ کرو سیدن سلام کرو سادہ حق صرف سیدن من لائے جنابِ جبرائیل امامِ زمانہ دی قسمیں دل فقیری پہ اتر آئے تو علج پڑتا ہے بادشاہوں سے آپ مجھے دیکھیں گے سب مجھے دیکھیں گے جنابِ جبرائیل چیف آف اینجل سٹاف صفِ ملیکچ انہا سلام کیتے ہیں سر جی ایک سوال ہے جنابِ جبرائیل فرمایا پچھو خوشتے رہا دے ہو چونکہ سردار ہو بزمِ ملکود دے لیکن توڑے چہرے تھے دور ہی خوشی ہے دس سک دے ہو اتنا خوش کیوں رہ دے ہو گل کریا دے سن لو دوستو میں یہ بتا ہی دوں میرا دل کیوں ہر دم بہلا رہتا ہے تھوڑی آواز زیادہ کرو لوگی لطف لے رہے ہیں بولو کافیہ کافیہ بہت خوبصورت بہلا اگر رہتا ہے اُردیفِ ریپیٹیشن توجہ چاہنا گل کریا دل سن لو دوستو میں یہ بتا ہی دوں میرا دل کیوں ہر دم بہلا رہتا ہے سن لو دوستو میں یہ بتا ہی دوں میرا دل کیوں ہر دم بہلا رہتا ہے کیونکہ مل گئی ہے نوکری واپے جس گھر میں خود وجہ جس گھر میں خود وجہلہ رہتا ہے سارچاو حلالیو ایجاد جھنوی دا چیلنجے ہزار داغ ہوں روشن تمہارے ماتھے پر جس گھر میں خود وجہلہ رہتا ہے بغیر حبِ علی سجدہ زمین کو چوبتا ہے سلامت رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہو جس گھر میں خود وجہلہ رہتا ہے رسول آدم فاقعبہ کا حسین آو ادنا دی منزل مہراج تو ہو کے واپس آگئے صبح ہوئی اصحابی بیٹھن اے رسالت اے ولایت اے مصطفیٰ اے مرتضیٰ اے نبی اے علی لوگا کہا یا رسول اللہ میں اتھے آیا ایتھو واپس جاوا میں نے لوگ پچھنکی تھے گیس ہو بیلے سروبان کہندے کول اکمل کل کتھے بیلہ سروبان اکمل کل گئے ہو زفر کل گئے ہو کیڑی جگہ اصحابیاں کیا سونا اللہ کل گئے ہو اللہ راندہ کی تھے بھائی جان اتنا بڑا مجمع بہت زیادہ زیادہ دار تشریف فرمائل پتہ نہیں کیڑا بندہ اپنے آپ تے ضبط کر کے اپنے دل نل زیادتی کر گئے ایجا جنوی چیلنج کرے جنا لوگا پچھیا رسول خدا اپنے مصطفی لبانال بھیرا دے اللہ والے لبچم کے گل کے لیے آدھے میں میں انبیاء کا حکمران ہوں میرا یہ دمساز ہے بہت توجہ توجہ چاہنا محمد فرمایا میں انبیاء کا حکمران ہوں میرا یہ دمساز ہے کہتا ہے مجھ کو میرا کبریا یہ میرا اجاز ہے کہتا ہے کہتا ہے مجھ کو میرا کبریا کہتا ہے اسلام کہتا ہے قرآن خالقہ یہ راز ہے جس دل میں ولایت مرتضی کی ہو بس اس دل میں ہی اللہ رہتا ہے ہاتھ مولان کرنا حیدر آئے 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 مہدب کلم پیدر پہ مصرے پڑ رہے ہیں بسم اللہ سارے بولو یا علیہ السلام مہدب کلم مہدب کرینے نال بابا جی بہت توجہ توجہ چاہنا مہدب کلم مہدب لہجے ویج مالک علی علیہ السلام دی بارگاہ ویج گزارش کر رہے ہیں عظمت تیرے خون کی یا علی مٹی مولا کرے سلامت رہو ہتھا دا نقصانیوں دا جلے نارچ بولاندو میں نہ ہے داری آپ دیکھیں نجف میں نے مٹی پڑا ہے میں نے مٹی نہیں پڑا مکمل اور اکمل اردو صحیح اردو توجہ چاہنا آؤ عظمت تیرے خون کی یا علی مٹی مولا کرے عظمت تیرے خون کی یا علی مٹی مولا کرے عیسیٰ تیرے آخری لال کے قدموں میں سجدہ کرے عظمت تیرے خون کی یا علی مٹی مولا کرے عیسیٰ تیرے آخری لال کے قدموں میں سجدہ کرے تیری ملایت کو اللہ کے بندے سمجھ پائے اللہ کرے مولا تیرے کچھے کے فقیروں کا ہے شاہوں سے بھائی پلا رہتا ہے بولو یا علی علی صلی اللہ بسم اللہ میں نے قسم چادر زہراب یہ تو وڑی قسم ہی کوئی نہیں ولایت تو بغیر گزارہ ہی نہیں کربلا برپا ہوئی ولایت دی وجہ تو کربلا ہوئی ولایت دی وجہ تو محمد رسول اللہ تو پڑھ دے جڑا بندہ بھی ولایت تو روکے اس تو دور ایجاد جنبی چیلنج کر رہے انتہائی توجہ چانا میں پاک مولا دی بارگاچ گزارش کیتی ہے تیرے خیالوں کی آوار کے عظمت چھپاتی ہے کیوں سلامت رہو ذہین ترین ذہنہ در خطیبہ ہے اور ذہین ذہن میں میسر ہیں توجہ اللہ کسی نبی نبی نہیں بنایا جب تک اس علی دی ولایت اقرار نہیں کی تا ہاں کیا بات ہے حیال علی یعنی علی صلی و السلام اور عجیس صاحب ممبر حسین دی قسم ولایت پیام امن ولایت تو بغیر تیرا دین مکمل نہیں ہویا نہ توجہ جانا تیرے خیالوں کی آو آرگی عظمت چھپاتی ہے کیوں اور سوچ تیری علی سوچ کر غصے میں آتی ہے کیوں سوچ تیرے آرگی سوچ اس شہن شاہ کے بابے پہ دنیا یہ لڑتی لڑاتی ہے کیوں جس کی کربلا کی پاک میٹ کی ہی کیا ہے تیرا شکر گزار مسلح رہتا ہے آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے استاد ایند والد محترم میرے والد ملک علی جعفر علوی صاحب جنادیا جتیا چوم کے اعجاد جنوی ممبر حسین تے کھڑے ون دکھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے استاد تشریف لے ایک قصیدہ میں حکم اے حکم دوستہ نہ پڑھ لما جان با لب جان لبا تے آگئی جان با لب کیف بدل فرق فرق بکف جاتا سر دے بل فرق سر جان بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں ایک نئی شان سے مولا کی طرف اچھا لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں میں تو ہر سانس میں کئی بار نجف جاتا ہوں زمانے میں دیوانوں کا خود علی ورس ہے کافی ہے دیوانوں زمانے میں دیوانوں کا خود علی ورس ہے زمانے میں دیوانوں کا خود علی ورس ہے جن گھروں پہ جن گھروں پہ علم سے کار کا لہ راتا ہے سنو ایسے مکانوں کا خود علی ورس ہے سلامت رہو حط بلند کرو سارے ہاں گری یعنی علی علی سلام سلام سنو خیر ہو ہی مہنگ بولو یعنی علی علی السلام سلام سلام خیر 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 بس بس بلہ بس بس بلہ بس بلہ بلو سارا بلو جن جن گھر پہ جن گھر پہ علم سے کار کا لہرات ہے سنو ایسے مکانوں کا خود علی ورس ہے سید سید اجازت مصر اینج پنا چا جی میں کسید پردہ انتہائی اس آجی دعا انتہائی توجہ چاہنا اچھا گل سنو مات میں بیٹھے ہو ہاتھ چالو وارس بیٹھے الحمدللہ رب العالمین میں جان دا تُسا سارے مات بی ہو میں نے پتہ ہاتھ کیوں کھڑے کروائیں تکلیف دیتی کہ میرا وارس موجود ہے وارس دی سامنے تائید بھی ہو جائے اور سرکار بھی دعا ہو جائے انتہائی توجہ چاہنا اور مات میں ایسی عبادت ناز کرو نماز پڑھ کے دعوی کاری نہیں سکتے جو قبول ہے سارے بولو حیدری جوان ہو سارے بولو حج پڑھ کے کوئی دعوی نہیں جو قبول ہے حسین دی ازادار یہ ایسا عمل ہے جو پہلے قبول ہوں دے بعد اچھ ادا ہوں دے ایسا نوالی ولایت دا میں ناز کردہ تسا اکمل واست ہون دعا مگنی میرے مصرے دے میں ناز کردہ میں ماتمیاں اور زنجیر زن ماتمیاں میں ماتمداری زنجیر زنی کردہ باوضو ہو کے انتہائی توجہ چانہ ایجاد جنوی چیلنج کرے توجہ اچھا لوگ صرف اور صرف ہاتھ دے مات میرے اثر تا ہو ہاں اپنا تو اصل میں دھرکر کی شاکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم اللہ اکبر سنو ایسے مکانوں کا خود علی وارے سے توجہ چانا اپنا تو اصل میں دھرکر کی شاکل میں کرتا ہے دل بھی ماتم سینہ تان کے دشمن کے سامنے غازی کا لے کے پر چم روڈ پر یہ ہے کرتے اس لئے ماتم دار ہمارے ہمارے نو جوانوں کا خود علی وارس ہے ہمارے سلام اگل بھر 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 اگل شیئہ کو کھا گئی بھرے بازار چی آگے ایک غلشیاں کو کھا گئے بھرے بازار چی آگے ایک غلشیاں کو کھا گئے بھرے بازار چی آگے ایک غلشیاں کو کھا گئے بھرے بازار چی آگے گائرت جہرے دنیا تکل ایمان دے بسم اللہ لُتی گئی ہے یا نیدی عزت دارد ہی بسم اللہ پتہ نہیں میری زندگی دی آخری ہوئے ہتنا جو رمینوں کرا میں پڑھ دینا یا کسے اور دی آخری ہوئے جی میں پڑھ دینا اے گلشیاں کو کھا گئے بھرے بازار چی آگئے گلشیاں کو کھا گئے بھرے بازار چی آگئے غیرت ہے جہرے دنیا تے کھلے ہی ایمان دے بھائی جان جلیے ڈی وڈی ہیا دارائی قرآن پڑھ نہ ہوئے یا شہدی قرآن کھولن تو پہلے سین فرماوے نہ فیضاوے ایک میرا بابا تا نہیں باتھا آگئے میں قرآن پڑھ نہ شہدی تیری جب دی قسمیں بھائی جان میں جلوہ وڈی پڑھ لگا سارا نہیں ایک مصرہ زیادہ تو زیادہ پانچ منٹ ایک غلاف دی قسمیں سیندھ چوان دیا راہ دے لے لے راجن پر کراس کر دیا میں لکھے ہے اے مصرہ ہوئے تے میری ڈہا نکلیے عزیز آدن جی کیا لکھے میں سنائے ایک دعا دے لے چرا کھلاو اکا مصرہ شہدی جیری اڈی وڈی حیادہ رائی پیو دے ہونے قرآن اچھا نہیں پڑھ دی پتہ نہیں ساڑے پانچ لاکھ بے غیرہ دے مجمیچ کیوے دی رہیے نا مارو میں زینبہ زینبہ جیری اڈی اینا مارو میں زینبہ بسم اللہ بسم اللہ جیری آدھی اہی محلو نامارو میں چھوٹی مطولا جیری آدھی اہی رازی میں جو دیکھ میں ہوں آزینبا آو جنہ ماتم کرنا ہے اجادت دین دیو مظلوم دا ذاکر تے تولہ مہمان ہے ایک بار سارے میرے علوے کو دو منت صرف میرے علوے کو شاہ جی نیرے ہائی حلاب حلاب قریب آئی ایک اوٹھ ہولے تردہا سوس رفتار آئی شمر حرام زیادہ دوڑے آئے سپائی نجھنے دے کے عدت تیز تیرہ اوٹھ تیز کیوں نہیں تردہ میرا اللہ گوائے اس روئیڈہ حصہ ہے اس حرامی چابو چاہ کے جانواروں مارنا شروع کیتے ہیں اتنا ماری آئے اٹھ دے بدنی چو خون چلے آئے اگلا اوٹھا اپنی زبان ہے جہاں مار پیا کھانے تیز کیوں نہیں تردہ آدھے بھا میں مر جاما میں تیز لے ترسا آدھے بھے ایک میری کند تے زینب نماز پی پر دی اوہ میں تے تورا زینب چھاننا وہ ہنجھ رونا جی میں تیری سہر چاہتی ہے یا زہرہ ہتنا جولو یا زہرہ اوہ میں ایک میری کند تے زینب نماز پی پر دیئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے آدھے نجاز حسین دس اوہ جلے خون چلے کلہ اٹھ دا ہا استازی میں نہیں دا سکدا چابوک جو لمبا ہا پتہ نہیں کلہ اٹھنو لگنا رہی آئے لیکن اتنا جان دا جلے والا چابوک لگ دے رہا ہے جنہ خونی دے بھوڑے دی کر دنہ رازی دا سر ودہ لٹکنا رازی آدھر یہ حسین سردار جمین پابد نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اکی رمضان گل مو گئی جر وین دی گل کی تیئے اکی رمضان بزاہر آخری ویلہ علیدہ اولے اولے عدل زینہ اوہ میں نوٹر کے دکھا اوہ میں دیاں قربال کرو آپ دیاں والا حق بندہ ہی پیوک ہوا کھیا پیولنے سا کھیا فیزہ نوہ دیا ماد بات کمہ دی رہیاں میری طرفوں میرے باب نواک دی پییا دی ای جوان بھیرائیں ویلہ دے سامنے تردے شرم آگائیں شام دے ناو میل بہر مو گئی گل شام تو ناو میل بہر کافلہ رکے آئیں شاید یہ ہستا ہویا بے غیرت شمر آئیں آج کے آدھا حاکم دہوکوں میں ٹردی آویدھی علیدی اوہ یار میری سائنٹ اور پائی پہلا قدم چاہ کے روک گئی ہے سجاد قریبہ کیا دے ٹردی کیوں نہیں میری میں بیمارہ موشک میں جو دکھائے اوکھیاں ہو اوکے تانگ رسیوی چوک علیدی دھی گردن پھریئے جن نجف دو موں کر کے گل کے لیاں دیئے آجا نجف دا والے مجمیچ پہلی بارے زینب نو ٹردہ لیکھ لے آجا نجف دا والے مجمیچ پہلی بارے مجمیچ پہلی بارے مجمیچ پہلی بارے مجمیچ پہلی بارے